بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیسی بوٹی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے خواست موویز یعنی منقع زیب الجبل اس کے کیا فوائد ہیں کیا استعمالات ہیں اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین موویز جس کو عرف عام میں منقع بھی کہتے ہیں یہ دراصل دھوب میں خوشک شدہ انگور ہے اور عام انگور سے بڑا اور اندر سے بیج ہوتے ہیں اس کو خوشکونے پار موویز منقع کہتے ہیں چھوٹے انگور کو جب خوشکا لیا جائے یا بیل پر خوشک ہوتا ہے تو اس کو کشمش کہتے ہیں مختلف زبانوں میں اس کا نام عربی میں زبیب الجبل فارسی میں موویز سنڈی میں اس کو دراہ کہا جاتا ہے ہندی میں منقع اور پنجابی میں بھی اس کو منقع ہی کہا جاتا ہے مقام پدیش کی اگر بات کریں تو مقام پدیش پاکستان کشمیر افغانستان اور ہندوستان ہے یہ مزاج کے دوار سے گرمتر درجہ اول ہے اور اگر منقع کے افعال کے بات کریں تکسیر القضاء قلید مقفر سدہ ملین مقوی میتہ آمہ جگر اور مسمن بدن ناظرین اب ہم بات کریں گے موویز یعنی منقع کے فوائد اور استعمال کے برے میں جن مریضوں کو عام گزہ نہ دینی ہو ان کو گزہ کے قائم کام صرف ملقہ کھلانی چاہیے ان کے اخلاعات قلید کے نفق دینے کے لیے امراض بارتیا بلگمیا صدایہ میں دیگر عدویا منظر کے علاوہ نکوہ پلایا جاتا ہے عدویم سلسل میں شامل ہونے سے ان کے فعل کی آیانت کرتی ہے تلین کے لیے بادین گھامرا بصورت شیرہ دیتے ہیں اس کا بیج دور کر کے استعمال کریں بریاں کر کے گرنگ برم کھلانا خانسی کے لیے مفید ہے تائمی قبد میں اس کو کھلایا جاتا ہے میدہ جگر کی طاقت دینے کے لیے بھی مفید ہے میدہ کے دخموں کو صاف کرنے کے لیے کھلایا جاتا ہے خانسی میں موں میں رکھ کر چوستے ہیں اور مقویبا یا ماجون میں استعمال کرتے ہیں جو کہ بدن کے لیے طاقت ہے پہلے دمانے میں جب کیپسول نہیں ہوتے تھے تو زہریلے جوہر مثلاً جوہر منقہ جوہر راسکپور اور جوہر سنکے وغیرہ موویز کا دانہ نکال کر اس میں بند کر کے کھلایا جاتا تھا تاکہ حلق میں خراش یا آبل پیدا نہ کریں اگر منقہ اگر منقہ کے نفع خاص کی بات کریں تو یہ کسی رول قدا اور امراض بلگمیاں کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے مدر اثرات کی بات کریں تو گردے کے ایسے مریض ان کے لیے منقہ مفید نہیں ہے اور مسلح کی بات کریں تسکنجین اور خشکاس اس کے بدل ہے کشمش اور مقدار خراک کی جو اس کی روزانہ استعمال کرنی ہے وہ نو سے گیارہ دانے منقہ کے چاند ٹوٹ کے سب سے پہلے نمبر پہ ہے حازمہ کی بہتری کے لیے منقہ فائبر کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس لئے یہ حازمہ کے لیے مفید ترین تصور کیا جاتا ہے روزانہ تین ازر منقہ کو آدھا کپ پانی میں بگو کر رکھ دیں اصوبہ ناشتہ سے آدھا گھنڈہ کا بر منقہ کھا کر پانی پی لیں اس سے قبض کشکیت دور ہو جاتی ہے اور حازمہ بہتر ہوتا ہے قوت مدافت بڑھانے کے لیے منقہ میں ویٹیمنگ بی اور سی کی وافر مقدار ہونے کی وجہ سے قوت مدافت بڑھانے میں انتہائی مفید مانا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا جسم مختلف اقسام کے انفیکشن سے بچ سکتا ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں آپ کے پاس ہی نہیں آتی آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے منقہ کا استعمال منقہ آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں انتہائی مفید مانا جاتا ہے ایک کھاپ دودھ گرم کریں اس میں ایک کھانے کا چمچ کی اور تین عدد منقہ شامل کریں رزانہ کسی بھی وقت استعمال کریں اسے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے منقہ میں موجود ویٹیمن سی جو آپ کی نظر کی کمدوری کو دور کرتا ہے ہائی بی پی یعنی ہائی بلیڈ پیشر کے لیے منقہ ہائی بلیڈ پیشر کو نارمل کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے رزانہ نہار مو ایک منقہ اور ایک لیسن کا ٹکڑا ایک ساتھ کرش کر کے کھائیں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا بلیڈ پیشر ہائی نہیں ہوگا اور آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں آخر میں ہم بات کریں گے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقہ حضرت تمیم الداری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منقہ کا توفہ پیش کیا اپنے ہاتھوں میں لے کر انہوں نے فرمایا اسے کھاؤ کہ یہ بہترین کھانا ہے یہ تھکن کو دور کرتا ہے غصہ کو تھنڈا کرتا ہے اور عصاب کو مضبوط کرتا ہے سارن کو خوشبودار بناتا ہے بلغم کو نکالتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے دوسری روایت کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہے کس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ سانس کو خوشبودار کرتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے جی تو ناظرین کیسے لگے آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دیسی بوٹی کو